کیسا یہ نصیبہ میرا لکھے آگے رب باہر اگر میں ندر رہی ملے آ ہویا کی قسموں میں تو تو انہوں دست دے کیوں میری پوشیاں دلور بجھے آ فنان بھائی اگر زویا کو پتا چل گیا کہ میں نے اس کی جگہ فوٹو شوٹ کیا ہے تو آپ جانتے ہیں نا کیا ہوگا تم زویا کی فکر نہ کرو میں اور ماما زویا کو سنبھال لیں گے تم بس ہاں کہہ دو ریحانہ کیا یہ سچ ہے کہ چھوٹی بی بی نے تصویریں بنوانے سے منہ کر دیئے ہاں ہاں چھوٹی بیگم صاحب کو نبیل صاحب پر بہت حصہ ہے مجھے پتہ ہے کیوں حصہ ہے اور پتہ ہے وہ چاہتی ہیں کہ نبیل صاحب ان سے معافی مانگے تو کیا نبیل صاحب معافی مانگیں گے ان سے کچھ بھی ہو جائیں نبیل صاحب چھوٹی بیگم صاحبہ کی آگے ہتھیار ڈال کر ہی رہیں گے کیوں تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کیوں کہ اتنی جلدی ان کو کون ملے گا تصویریں بنوانے کے لیے نور یہ تم ہو مجھے تو لگا میرے سامنے کوئی موڈل کھڑی بھی ہے آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں مجھے پتہ ہے میں بالکل اچھی نہیں لگ رہی میں نے آپ سے کہا تھا مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا میرا یقین مانو تم بہت اچھی لگ رہی ہو دیکھا نبیل میری سیلیکشن کا بھی خراب ہوئی نہیں سکتی ہمارے اس فوٹو شوٹ کے لیے اس سے اچھا کوئی اور ہوئی نہیں سکتا تھا آہ اچھا آؤ ادھر آؤ آجو 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 اب مزا آئے گا نبیل وہ خود بھاگتا ہوا میرے پاس آئے گا آجو آجو نبیل زویا دادی آپ اگر مجھے سمجھانے آئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں نہیں بیٹا میں تو صرف اپنی بیٹی سے بات کرنے آئی ہوں دادی آپ کو نہیں لگتا کہ نبیل کو آ کر مجھ سے معافی مانگنے چاہئے دیکھو بیٹا تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں غلط ہوں نہیں بیٹا کبھی کبھی کوئی بھی غلط نہیں ہوتا بس انسان کچھ غلط فہمیوں میں اُلج سا جاتا ہے میں بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہی ہوں کہ مردوں کو ہر وقت عورت کا زد کرنا اچھا نہیں لگتا دیکھو وہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ کبھی کوئی ان کو منانے کے لیے آئے ان سے بات کرے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نبیل کے سامنے جھکوں بیٹا رشتوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھی عورت کو بھی جھکنا پڑتا ہے تو میری بات سمجھ رہی ہوگی جس کام میں اپنا فائدہ ہو اسے بلا چھچک کر لینا چاہیے رہی کبھی کبھی شکریہ ایسی okay hands on your chin right exactly and this one yes this one is good this one is good میں ایک یہ call receive کر کے آتا ہوں hello hello huh what's your living room what's your living room what's your living room no thank you it's okay کہ میں یہ ہاتھ ہمیشہ کے لیے تھامنا چاہتا ہوں کہتو جو دل میں چلے سٹارٹ کرے پیدہ تشریف ہی ہے نوٹ تھوڑا سمائل پلیز نہیں بیٹھا کبھی کبھی کوئی بھی غلط نہیں ہوتا بس انسان کچھ غلط فہمیوں میں اُلھج سا جاتا ہے میں بھی تو تمہیں یہی سمجھا رہے ہیں کہ ملتوں کو ہر وقت عورت کا زد کرنا اچھا نہیں لگتا دیکھو وہ بھی تو چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی ان کو منانے کے لیے آئے ان سے بات کرے بیٹا رشتوں کو بچانے کے لیے کبھی کبھی عورت کو بھی جھکنا پڑتا ہے تادی ٹھیک کہہ رہی تھی مجھے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے کبھی کبھی نبیل کی بھی سننی ہوگی آخر میں اس سے محبت کرتی ہوں وہ اس بطر پریشان ہے مجھے اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہیے میں ابھی جا کر اس سے بات کرتی ہوں نور باہر آؤ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے لیکن نمی مہور میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو اب تم اس کی حفاظت کروگے نبیل اس سے بچانے کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تم ہاں میں نور پہ کانچ نی آنے دوں موسیقی 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 مجھے نالا نور یہ یہاں کیا کر رہی ہے نور نور بہر آؤ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے لیکن امی مہور میں جو کہہ رہی ہوں وہ کرو ابھی اسی وقت بہر آؤ جلدی نور کیا ہوا آؤںٹی کی خوصے میں کچھ بھی نہیں میں ابھی آتی ہوں یہ آؤںٹی نور پہ اتنا غصہ کیوں کہہ رہی تھی یہ بہت عجیب عورت ہے اپنی اولاد کے ساتھ سو تیل اولا رویہ رکھتی ہے بھلا کون کرتا ہے ایسا خیر اینیویز تو یہ دیکھ لگتا میری بیٹی کو میری بات سمجھ آ گئے مجھے دادی شکریہ 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 مجھے امی یہ زویا تیاروں کی کہاں جا رہی ہے جہاں اسے جانا چاہیے کیا مطلب میں سمجھی نہیں میں نے اسے سمجھایا ہے اور اس سمجھ گئی ہے نبیل کے پاس گئی ہے نبیل سے ملنے وہ بہت اکل مند ہے اس نے اپنی اور نبیل کی ناراضگی ختم کر دی ہے اور فوٹو شوٹ کے لئے گئی ہے کیا بات ہے ہمیں کیا بات ہے بات تو اب ہوگی آو میرے ساتھ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں بات کیا ہے یہ تم کیا کر رہی تھی نور فوٹو شوٹ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم ملنے تو میری بات کب مانوگی تھک گئی ہے تمہیں سمجھا سمجھا کر امین میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی فرحان بھائی نے زد کی انہوں نے کہا کہ اگر یہ پوٹو شوٹ نہیں ہوا تو ان کا نقصان ہو جائے گا ہے تو تم مان گئے اور اپنے ماں کو بتانا مناسی بھی نہیں سمجھا نہیں امین میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن آپ وہاں تھی نہیں رہنے دو نور تم نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر زویا بی بی کو پتا چلا کہ تم نے ان کی جگہ لے لیے تو کیا ہوگا میرا یقین کریں میں نہیں کرنا جاتی تھی فرحان بھائی زد کر رہے تھی اس لئے مجھے کرنا پڑا اب تم اتنی ننی بچی بھی نہیں ہو جو یہ باتیں کر رہی ہو خدا کا واسطہ ہے نور میری مشکلات میں اور اضافہ مت کرو جاؤ اور جا کے فرحان ساب کو منع کرو یہ سب کرنے سے دکن امی میں ایسے بس میں کچھ اور نہیں سننا چاہتی یہ سب تم نے شروع کیا ہے نا اسے تم ہی ختم کرو گی جاؤ جا کے ختم کرو یہ سب کچھ اب یہ آنسو مجھے دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں کمرے میں جا رہی ہوں فوراں مجھے کمرے میں آ کے ملوں سمجھیں موسیقی 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 نور تمہاری آنکھوں میں آنسو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتا ہے تمہاری امی اور تمہاری ساری باتیں میں نے سن لیا میں کیا کروں میں تو یہ شونٹ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی فرحان بھائی نے زید کی اس لئے مجھے کرنا پڑا آپ بھی بتائیں کیسے نکلوں اس مشکل سے میں بھر تمہارا جوہ دل کرتے تم وہ کرو موسیقی دل کونسا دل کئیسا دل میری دل کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے موسیقی دور تمہیں کسی سے ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی تمہارے دل کی سنو موسیقی میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑا روں گا موسیقی 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 رونہ بند کرو موسیقی 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 سنو میک اپ آٹس کھا ہے چھوٹی بی بی وہ تو جا چکی جا چکی ہے کیا مطلب تو دوبارہ بلاو اسے مجھے ریڈی ہونائے شوٹ کی لئے موسیقی چھوٹی بی بی شوٹ تو ختم ہو چکی ہے کیا میں سب شوٹ ختم ہو گیا فرحان نے میرے بغیر کس سے شوٹ کروایا میں کچھ پوچھ رہی ہو تم سے بتاؤ مجھے موسیقی چھوٹی بی بی نور سے کروایا ہے موسیقی کیا پکواس کر رہے ہو تم ہوچ میں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہاں ہی ہے نور کی بچی اس کی ہمت کیسے میری جگہ دینے کی میں کچھ پوچھ رہی ہے تم سے بتاؤ مجھے کان ہے وہ موسیقی بی بی وہ سٹوڈیوں میں ہے نور کا ہے وہ اشبہ میں ہے ٹھیک ہے تم جاؤ سونا نہیں رہا تم نے جاؤ یہاں سے موسیقی 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 بی ہمت کیسے بھ 뉴스 موسیقی ہے شوٹ کر رہا کھ l Pale موسیقی میں تط Divisse نہ جو ٹھوڑوں گی میں ت lizage ماردوں گی کیسے کیا تم نے یہ پہل شوٹااں کیسے کیا تم نے یہ پہلSon سویہ بچے جانے تو میں نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا تمہیں میں تمہیں جان سے مار دوں کی فران صاحب فران صاحب کیا ہوئے کیوں چلا رہے ہو جی وہ چھوٹی بیگم صاحبہ واپس آگی میں تھا سویہ واپس آگی ہے جی اور انہیں پتا چل گیا ہے کہ نور نے شوٹ کی ہے اور وہ بہت غصے میں کہاں پر ہے وہ جی وہ سٹوڈیوں ایماری اپنی اکات کیا میری چکاہ لوگی ہیں سویہ چھوڑو مجھے فران چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے میں دوبارہ نہیں کہوں ہوں فران ہٹ چھوڑو میرے پیچ میں سے سویہ پاگل ہوگی چھوڑ دو چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے فران بند کرو یہ پاگلپن آج میسے جان سے مار دوں گی اس نے میری جگہ لی کیسے فران میں نے کہا تھا اسے تمہاری جگہ لینے کو مستہ کیسے کر سکتے ہو میں کیا کرتا زویا تم نے لاسٹ مومنٹ پر آنے سے انکار کر دیا تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ اگر نور نہ ہوتی تو میرا کتنا بڑا نقصان ہوتا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اگر میں نے یہ شوٹ نہیں کیا تو کوئی بھی نہیں کرے گا سمجھے تم سویب اس بھی کر دو اب کیا تماشاں بچاری ہو تم اب تم اس کی حفاظت کرو گے نبیل اس نے بچانے کے لیے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے تم ہاں میں نور پہ کانچ نی آنے دوں اس کا مطلب یہ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہے اس کو تم میں چاہتے ہیں بہا پہ وہ کوفوں والی بات مت کرو تم چلو بھی چلو 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 پرمین حالا پرمین حالا آپ کی بیٹی نور کو کیا ہو گیا نور کو اس کو چھوٹی بیٹی نسابہ بہت بوری طرح سے مار رہی ہے کیا آپ چلیں میرے ساتھ جلدی جلدی چلیں زویا آخر تمہارا مسئلہ کیا یہ تم مجھ سے پوچھنا ہے نبیل کے میرا مسئلہ کیا ہے جہتے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا ہاں کیونکہ تم بے وکوفوں والی باتیں کر رہی ہو اچھ میں بے وکوفوں والی باتیں کر رہی ہوں حقیقت تو یہ ہے نبیل کی جب سے وہ نور اس گھر میں آئی ہے تو میں اس کی ہر بات سے میری ہر بات غلط ہتی ہے کیوں صحیح کہہ رہی ہو نا I think you'll like her زویا اپنے کمرے میں چاہے میں کہیں نہیں چاہے پہلے مجھے جواب دو تو مجھے پسند کرنے لگے ہو نا بتاؤ مجھے تمہاری اس خاموشنی مجھے سب کچھ پتا دیں سبور کھو میں چھوڑوں گی نیا زویا زویا اب کوئی اُلٹی حرق مت کرنا چپ کر کے اپنے کمرے میں جو میں تمہاری اب کسی بات پہ نہیں آلے والی سمجھے تم ٹھیک ہے پھر میں گھر والوں کو جا کے کہہ دیتا ہوں کہ یہ رشتہ ختم ہوتا ہے موسیقی 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 نوٹ تم ٹھیک ہو نا تمہاری یہ حالت میری وجہ سے ہوگی ہم ایکسٹریمیلی سوری میں ابھی ماما کو بتا کے ہاتھ ہوں نہیں پلیز نہیں فرحان بھائی یہاں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے آج زویا نے ہاتھ ہی کر دی آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی اس بات کو آگے مت بڑھائیں یہی قتم کر دیں وہ لیکن جو تمہارے ساتھ ہوا کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ اب خدا کے واسطے کسی سے کچھ مت دے گا میں دیکھوں ٹھیک ہے میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا کیا کیا ہے تم نے زویا بی بی کی ساتھ میں نے کیا کیا ہے آپ کو میری چوٹ نظر نہیں آرہی ہے آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ میں نے زویا کے ساتھ کیا ہے ہاں میں تم سے پوچھ رہی ہوں کیا کیا ہے تم نے زویا بی بی کی ساتھ کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ کو اپنی بیٹی نظر نہیں آتی کیوں کرتی ہیں آپ اس کے اتنی فکر نور میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ہمارا اس گھر میں رہنا بہت ضروری ہے اور میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمیں اس گھر سے باہر جانا پڑے اس کے لئے چاہے آپ کی بیٹی کو کچھ بھی ہو جائے فضور باتیں مت کرو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اب معاملہ اور بھی خراب ہو گیا ہے میہے ساچو ہونا تھا وہ ہو گیا آپ سے کر مت کہنے میں کسی کو شکایت نہیں لگاؤ گی تم تم کیا شکایت لگاؤ گی غلطی تمہاری ہے شکایت تو اب زویا بی بی لگائیں گی اور مجھے ہی جا کے معافی مانگنی پڑے گی میں نے تم سے کہا تھا نا کہ یہ سب ختم کر کے کمرے میں آجو یہ جو کچھ بھی ہوئے نا مجھے پتہ تھا پر تم میری بات سنتی کہاں ہو اس لڑکی نے تو میرا جینہ دوبر کر دیا ہے اب میں کیا کروں میں اس رشتے کے بیچ میں نہیں آسکتا ہوں میں تمہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اور زویا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے جو بھی ہے نبیر ہاتھ جھوڑتی ہو آپ کے آگے چلے جائے یہاں سے کیسا یہ نصیبا میرا لکھیا بے رب بہر برن اندر رہی ملے آ ہوا کی قسموں میں تو انہوں دس دے کیوں میری پوشیاں دا نور بجے آرہ کیسا یہ نصیبا میرا لکھیا بے رب بہر برن اندر رہی ملے آ ہوا کی قسموں میں تو انہوں دس دے کیوں میری پوشیاں دا نور بجے آرہ موسیقی نور آپ یہاں کیوں آئے ہیں چلے جائے یہاں سے نور آپ زویا نے جو کچھ کیا میں اس کے لئے ماں پہ مانتا ہوں دوں سا آپ نہیں جا دے رہی شکل جاتے ہیں نور کیوں کہہ رہی ہو ایسے ہاتھ چھوڑیں میرا اور چلے جائے یہاں سے اگر زویا نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو میرے لئے پھر ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی آپ کچھ نہیں کہے گی میں اس کو اچھی طرح سمجھا دیا آپ نے اس کو سمجھا دیا لیکن اپنا خیال تو مجھے خود ہی رکھنا ہے نا نبیل میں کسی کا گھر برباد کرنے کی مجرم نہیں بن سکتی اسی لئے میں خود ہی یہاں سے چلی جاتا ہوں کون اور میرا اور زویا کا جا رشتہ آپ کے اور زویا کے درمیان جو بھی رشتہ ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں لیکن میں اس رشتے کے بیچ میں نہیں آسکتا ہوں میں تمہیں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے اور زویا کے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے جو بھی ہے نبیل موسیقی 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 مارا موسیقی موسیقی جانے کیسی خطا ہوئی کیوں مجھ کو یہ سزا بلی جتنا سلجھاؤں لجتی ہے محبت کی پہلی روٹی میری قسمتگی ایسے کر کوئی شکوا تو کیسے کیسا یہ نصیبوں میرا لکھے میرا پہر میں مجردگی موسیقی موسیقی گلتی تمہاری تھی فوٹو شورت سے تو انہیں خود انکار کیا تھا اور اب انزام کسی اور پر لگا رہی ہوں میں انزام لگا رہی ہوں مواما بھمیشہ دو کوڑی کی لڑکی کی تاریف کرتی ہیں اس نے کی سائیڈ لیتی ہیں میں آپ سے نفرت کرتی ہوں تمہارا موت توڑ دوں گے لینہ موسیقی میں تم سب سے نفرت کرتی ہوں موسیقی زویا 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 بیٹھ رکھو موسیقی 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 زویا موسیقی 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 زویا دیکھو کچھ بھی ہے تم اپنی دادی سے تو بات کر سکتی ہو مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا مام فراد نبیل سب اس نور کی بچی سے پیار کرتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے نبیل ایسا نہیں کر سکتا وہ تم سے پیار کرتا ہے زویا بہی دادی نبیل بھی مجھ سے نفرت کرتا وہ مجھ سے اب پیار نہیں کرتا نور نے نور نے نبیل کو مجھ سے چھیل لیا ہے چلی سے آیا سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنی اکیلا چھوڑ دے مجھے 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 کسی سے پیار کرنی میرے بیٹھی نے مجھ مارا میرے اپنی اولاد نے میرے موبت تپڑ مارا موسیقی 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 اور کچھ نہیں کہا اور ایک وہ ہے جو کہ میری سگی اولاد ہے اور اپنی ہی ماں کو مار رہی ہے لیلا یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس کے بارے میں حاشم کو کچھ نہیں بتانا کیوں امی کیوں نہ بات کروں حاشم سے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کی بیٹی کیا کیا حرکتیں کر دی پیٹی تم کیا چاہتی ہو کہ باپ کے دل میں بیٹی کے لیے نفرق پیدا ہو جائے لیکن وہ ہی اس کو سمجھا سکتے تم لوگ کافی ہو نا اسے سمجھانے کے لیے حاشم کو اس بات سے دور رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا سمجھی بڑی بیگم صاحبہ چھوٹی بی بی اپنے کمرے میں بہت رو رہی ہے اور کھانا بھی نہیں کھایا انہوں نے یہ سب اس نور کی وجہ سے نور نے کچھ نہیں کیا اس سب زویا کی وجہ سے اپنی بہن کو چھوڑ کر اس پرائی لڑکی کی طرف داری کر رہے ہو تم دادی زویا میری بہن ہے تو کیا ہوا جو بات خلط ہے سو خلط ہے فرحان فرحان تم کیوں اپنی دادی سے بحث کر رہی ہے جاؤ اپنی کمرے میں دیکھا اس فرحان پر بھی اس لڑکی کا جادو چل گیا اور کیا پکا کل بہک کر نبیل بھی اس کے جال میں فس جائے امی مجھے پورا یقین ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا میں ایسا ہونے کا انتظار نہیں کروں گی تم جاؤ اور اپنی وینسید کی منگنی کی بات کرو بلکہ تاریخ پکی کر کے آؤ اب میں کیا کروں مجھے کچھ تو کرنا ہوگا جس سے یہ معاملہ ٹھیک ہو نبیل اور زویا دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو رہے ہیں میں اپنی بیٹی کی خوشی کو اس طرح ختم نہیں ہونے دوں گی مجھے اس کے لئے کچھ کرنا ہوگا مجھے اپنی زویا کے لئے کچھ کرنا ہوگا مجھے نبیل سے بات کرنی ہوگی اسے سمجھانا ہوگا ہاں امیل کھانا کھا لیں نہیں کھانا مجھے کھانا آپ مجھ سے اسے کیوں ناراز ہوتی ہیں آپ نے اپنا غصہ تو نکال لیا مجھے مار کر آپ کھانے سے کیسی ناراز گئی کھانا تو کھار لیں نہیں کھانا مجھے کھانا اور مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تم چلی جاؤ یہاں سے لیکن امیل دور میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہو رہا ہے خدا کے لئے مجھے توڑی دیر کے لئے کھلا چھوڑ دو جاؤ یہاں سے موسیقی 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 ایسا نہیں ہو سکتا تم جھوٹ بول رہے ہو اور اگر اسی کوئی بات ہوتی بھی نا تو نبیل مجھے خود ہی بتا دیتا